ستارے کی جب وہ گیرے تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ ہی گمراہ ہوا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے سورة اللجم کی شروع کی چار آیات پڑھی گئی سورة اللجم بکی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجمع عام میں گفار مکہ کو جس سورت کی تلاوت کر کے سنایا تھا وہ یہی سورة نجم تھی الفاظ کا جو انداز ہے اور جو اسلوب ہے اور جو ترکیب اپنائی گئی ہے وہ اس قدر مسحور کن ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورة کی تلاوت کی تو شدتِ مخالفت کے باوجود پہلے سے مخالفتِ شدید لیکن اس کے باوجود سب کے سب سنتے ہی رہ گئے اور جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت کی تلاوت کی اور آپ نے سجدہ تلاوت کیا تو سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں چلے گئے سیدنا ابن عمد مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لئے یہی کافی ہے کہتے ہیں کہ یہ عمیہ بن خلف تھا کہ جو بدر کے دن کفر کی آلتی میں مارا گیا تو یہ انتہائی مؤثر صورتوں میں سے ایک ہے اللہ تعالی نے کہا وَن نَجْم قسم ہے ستارے کی تو اب ستارے سے مراد خاص ہے یہ عام عام ستاروں کی قسم اگر کھائی جا رہی ہے تو اس قسم سے مقصود آگے کی بات کے لیے اس طور پر گواہی فراہم کرنا ہے کہ یہ جو ستارے تمہیں دیکھتے ہیں یہ نظم اور اصول کے پاون اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا مدار ہے یہ اپنے مدار ہی میں کردش کرتے ہیں شلتے ہیں اور جس نظم کے تحت اللہ تعالی نے ان کو لگا دیا ہے اس نظم سے نظام سے سرے مو انحراف نہیں کرتے نکلنا اور روبنا سب کچھ اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہوتا ہے تو کہا کہ جس طرح یہ ستارے اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں اور ادھر ادھر نہیں ہوتے دائیں بائیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں اور بائیں ہونے والے نہیں ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں سیدھے راستے پر تو عام ستارہ مراد ہو اس وقت گواہی کا یہ انداز ہوگا خاص ستارہ بھی مراد ہو سکتا ہے تو خاص ستارے سے مراد شہابِ تاقب ہے یعنی وہ خاص ستارہ جسے اللہ تعالی نے شیعتین کو مارنے پر لگا رکھا ہے تو آسمان کی طرف چڑھ کے فرشتوں کی بات سننے کی جو کوشش ان کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کوشش میں شہابِ تاقب کا ان پر حملہ ہوتا ہے اور ان کو مار گلایا جاتا ہے تو اتنی سختی اتنا سخت پہرہ یہ جو بات سننے کی حوالے سے کیا گیا ہے یہ کس لیے تو اتنا سخت انتظام یہ اس بات کی گواہ ہے اس بات کا گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہہ رہے نا وہ بات درست ہی ہوگی کدھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا ساتھی نہ بھولا ہے بھٹک گیا ہے تو بھولے سے اس سے ایسا نہیں ہوا کہ چلنا کسی راستے پر چاہیئے اور کسی اور راستے پر چلنے لگ گیا اور وَمَا غَوَا اور جان بوجھ کر بھی اس نے ٹیڑھا راستہ غلط راستہ نہیں اپنایا تو نہ غلطی سے سیدھے راستے سے ہٹا اور نہ جان بوجھ کر ہٹا سیدھے راستے پر ہی ہے وہ اور صاحب کا لفظ استعمال کیا صاحب ساتھی تو ساتھی ایسا ساتھی جو مسلسل ساتھ رہتا ہو اس کو صاحب کہتے صحبت سے مفسرین کہتے کہ اس لفظ میں یہ پیغام دینا ہے کہ جس شخص سے تمہارا سابقہ ہے اور جو شخص تمہیں باتیں سنا رہا ہے وہ کوئی اجنبی نہیں ہے اجنبی کے جس کو تم پہچانتے نہیں ہو جس کی زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے فَقَدْ لَبِذْتُ فِيكُمْ اُعْمَرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ میں تو میں نے تو تمہارے درمیان اس سے پہلے کی ایک اچھی خاصی عمر گزاری ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے سوچ نہیں سکتے کہ جس سے شخص نے انسانوں کی حوالے سے مخلوق کی حوالے سے کبھی غلط لفظ مو سے نہیں نکالا کوئی جھوٹی بات نہیں کی نہیں کہی وہ اللہ کی حوالے سے جھوٹ کیسے بھوننے لگ گیا آج تو یہ تمہارا ساتھ یہ تمہارے درمیان اٹھنے اور بیٹھنے والا کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو کبھی امانت میں خیانت کی اور تم تو اس کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہو تو یہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ہے تو اپنے خالق کے ساتھ یہ جھوٹ اور خیانت کا معاملہ کیسے کرنے لگ جائے گا صاحب کم تمہارے ساتھ ہی ہے تمہارے درمیان جینے والا پلنے والا بڑھنے والا اس کی زندگی پوری کی پوری تمہارے ساتھ رہا ہے وہ تو تمہارا ساتھ ہی ہے دیکھ لو اور غور کر لو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گمراہ کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ ہی گمراہ کیوں نہیں ہے تو کہا کہ اس لیے کہ وہ خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے گمراہی جو وجود میں آتی ہے نا تو اس کی بنیادی وجہ خواہش پرستی ہوتی ہے آدمی کے نفس میں جو بات آ گئی اور نفس کو جو اچھی لگنے لگ گئی اس کو اپنا لیتا یا پھر گمان کی بنیاد پر جینتا ہے تو یا تو خواہش کی بنیاد پر آدمی گمراہ ہوتا ہے یا اٹکل اور گمان کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے اٹکل کی بنیاد پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں تو خواہش سے بوننا گویا کہ کیا ہے گمراہی ہے خواہش کے پیچھے چھننا گمراہی ہے تو مشرقین ملحدین گمراہ جتنے فرقے ہیں اور جماعتیں ہیں سب کے پیچھے آپ جا کر دیکھیں گے تو خواہش نفس بنیادی سبب ہوگی گمراہ ہونے کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حال پر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو خواہش کو معبود بنا لینا کیا ہے تو جو بات اچھی لگے اسی کے پیچھے چلنا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر بیان کی اور کہا کہ زمانے جاہریت میں ایک شخص سفید پتھر کی عبادت کرتا تھا تو ایک مدت تک عبادت کرتے رہتا اور پھر جب کوئی اور اس سے خوبصورت پتھر مل جاتا اس کو تو اس کو پھیک دیتا اور اس خوبصورت پتھر کی پوجہ جا کرنے لگ جاتا تو یہ پتھر کی پوجہ نہیں ہے یہ اس کی پوجہ ہے یہ خواہش کی پوجہ ہے تو جتنے لوگ ہیں نا ہٹے ہوئے سب کے پیچھے خواہش ہے خواہش نے گمراہی آتی ہے ہر اچھی بات جو اچھی لگے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے اور کونسی بات اچھی ہے دین کے حوالے سے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل میں رکھی ہی نہیں ہے نہیں رکھی ہے تو حفاظت کا دریہ سلامتی کا دریہ اور بچنے کا راستہ کونسا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہا وہ وحی ہے جو ادھاری جاتی ہے جو کی جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کے پیچھے چھتے نہیں ہے وہ تو مکمل طور پر وحی کے تابعے ہیں اور جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے نکلتی ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے اس لئے گمراہی کا کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں سوچنے کہ ایک اور انداز ہے جس پر انشاءاللہ ہم کل گفتو کریں گے لیکن ایک بات موٹے طور پر سمجھنے کی یہ ہے کہ حفاظت سے دلالت سے گمراہی سے اگر وشنا ہے تو خواہشے نفس سے وشنا ہوگا اور وحی کی پیربی اور مطابعت اختیار کرنی ہوگی وحی سے جو بات ثابت ہو گئی وحی نے جو بات کہہ دی بس ہے اس کو تسلیم کر لینا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہا کہ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْرَّاعِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاعُ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی ہے عقل اور قیاس پر ہوتی تو موزے کا نچلا جو حصہ ہے نا وہ اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ اس پر مسائح کیا جائے اوپر کے مقابلے میں لیکن تو انہوں نے کہا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مسح کیا ہے کہا اوپر اعلا ہو اوپر مسح کیا تو یہاں کیا بات ہے یہاں یہ کہا جائے گا کہ میں نے سنا یہاں یہ کہا جائے گا کہ میں نے دیکھا دین سننے کی بنیاد پر اور دین کیا ہے دیکھنے کی بنیاد پر ہے یا تو یہ کہا جائے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو دریئے ہوں گے یا تو کرتے ہوئے دیکھا جائے گا یا کہتے ہوئے سنا جائے گا تو جو وحی کی بنیاد پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے ہم تک پہنچے دیکھنے اور سننے کی بنیاد پر وہ دین ہے اور اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے میرے خیال سے میرے خیال سے فلان کا یہ کہنا ہے ان کی رائی ہے نہ تو خیال سے اور رائی سے نہ رائی سے نہیں بلکہ رویت سے دیکھنے کی بنیاد پر فلان نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کہا تو رائی نہیں بلکہ رویت دیکھنا چاہیے تو وحی حفاظت کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں معفوط ہیں اس لیے کہ وحی آپ پر اترتی ہے اور وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ایک تھی جو کوشش کی گئی سمجھانے کی اب دوسری بات یہاں یہ ہے کہ کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں وحی سے ہی کہتے تھے ساری بات ہے سوال ہے یہ تو پیر ایک دو حدیث سن لیں گے پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے ساری حدیثیں تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا یہ کیا معاملہ ہے کہ جو بات بھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلتی ہے یہ لکھ لیتے ہو آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں اور غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں کہنے کا مطلب کیا کہ غصے کی حالت میں کچھ ہی در در کی بات بھی نکل جائے گی تو عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عن نے لکھنا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے لیکن پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ ایسا ایسا کہا ہے لوگ انہیں میں نے چھوڑ دیا تو کہا کہ اکتب لکھا کرو فولدی نفسی بی یدی قسم ہے اُس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما يخرج منه الا الحق اسمہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے تو یہ ایک بات ہو گئی ایک دوسری نوایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں حق تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بولنے کی بات کرے لیکن آپ تو کبھی کبھی مزاق اور حسی کی بات بھی کہہ لیتے ہیں خستوعی بھی کر لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزاق میں بھی حق سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتا مزاق میں بھی جو بات کہتا ہوں نا وہ حق بات ہی ہوتی ہے تو اب سوال یہ کہ جو بھی بولے سب حقی ہے اور اس اب وحی ہے ایسا ہے کیا اگر ایسا ہم تسلیم کریں تو پھر غلطی کیوں لگ جاتی ہے اور اللہ کو تنبیہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سمجھ رہے بات اللہ نے کہا اعفاللہ عنک لما اذنت لہو اللہ آپ کو معاف فرما دے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی منافقین کو کیوں اجازت دے دی جنگ میں شرکت نہیں کرنے کی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا غزوِ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کو قتل کر دینا ہے یا ان سے فدیہ لینا ہے کیا کرنا ہے اس مسئلے میں مشورہ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر فدیہ لینے کی بات آئے تو کہا مَا كَانَ لِنَبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ أَسْغَرَ حَتَّى يُتْقِنَ فِي الْأَرْضِ نبی کے لئے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو اس وقت جب تک خوب خوریزی نہ ہو جائے کمر توڑ دینی ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے تھا تو تنبیہات ہوئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جب وحی کی طرف سے ہی بولتے تھے تو پھر تنبیہات کیوں ہے اور پھر قرآن مجید نے کہا وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ عمور میں ان سے مشورہ کیجئے تو جب وحی کی بات ہوگی تو پھر مشورے کی بات کیدھر سے آئے گی کیدھر سے آئے گی تو یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھے گئی ان کو ذہن میں رکھیے پھر امام ابن کتیر رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا وہ بات مقتصر لفظوں میں سمجھی بات واضح ہو جائے گی امام ابن کتیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وحی کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی امور سے متعلق جو بات بھی کہتے ہیں شریعی جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کے بغیر نہیں بتلاتے ہیں اور یہ جو آیات نازل ہوئی ہے نا وہ ان امور سے متعلق ہے کہ جہاں اجتہاد کی گنجائش ہے اور مشورہ کن امور میں کریں گے جہاں وحی نہیں اترے گی دینی امور سے متعلق مسائل ہوں گے اجتہادی امور سے متعلق مسائل ہوں گے تو وہاں مشورے کی ضرورت ہوگی نا تو یہاں جو بات کی جاری کے وحی سے بولتے ہیں خواہش سے نہیں بولتے تو یہ کونسی بات ہے یہ دینی امور سے متعلق مشورے سے متعلق اور اجتہادی امور سے متعلق بات ہے ویسے مولانا عبد الرحمن قلانی رحمت اللہ علیہ نے منکرین حدیث کے شبہات کو سامنے رکھتے ہو یہاں تفسیلی بہت کی ہے اور کہا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سا بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو وحی کی ضرورت نہیں ہوگی ہر کام کو وحی کی ضرورت ہوگی اور ہر کام میں وحی کی رہنمائی چونکہ ضروری ہے اس لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کہیں گے اگر کبھی استعالی طور پر کوئی غلطی ہوگی تو پھر وحی آئے گی اور اس کی اس لئے ہو جائے گی جیسا کہ آیات ہمارے سامنے آئی ہیں تو کلی انشاءاللہ ان کی پوری بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اللہ سے دعا کرماتوں کو سمجھ لینے سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین وآخر دعوان آرین الحمدللہ رب العالم